شامو رانی کی ماں کے پاس جا کر اس کو بتاتا ہے کہ رانی نے خودکوشی کر لی ہے تو وہ بے بس عورت بہت روتی اور بہن کرتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ رانی میرے پاس آئی تھی میرے پاؤں پڑھ کر مجھ سے معافی مانگی لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کیا شامو اس کی ماں کو کہتا ہے کہ تجھے رانی کو معاف کر دینا چاہیے تھا جس پر رانی کی ماں مزید رونے اور چلانے لگ جاتی ہے دوسری طرف نازی شاہ زیب سے معافی مانتی ہے تو وہ اس کو کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے وہ نازی کو کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ ہم اللہ سے خود بھی معافی کے درخواست کرتے ہیں زمل باسد کو بھی اپنے گھر بلوا لیتے ہیں تاکہ سارا معاملہ ایک ہی بار ختم ہو جائے باسد بھی نازی کو معاف کر دیتا ہے اس کے بعد شاہ زیب ان دونوں کو لے کر ملک صاحب کے پاس جاتا ہے ملک صاحب باسد اور نازی کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں شاہ زیب ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ بھی ان دونوں کو معاف کر دیں ملک صاحب شاہ زیب کا اتنا عالی ظرف دے کر حیران رہ جاتے ہیں اور خود بھی نازی اور باسد کو معاف کر دیتے ہیں یوں نازی اور باسد اپنے ضمیل کی سزا سے بری ہو جاتے ہیں ملک صاحب شاہ زیب کا اتنا عالی ظرف دیتے ہیں